ہیلو دوستو تو لے کر آگئی ہوں میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور مزیدار سی لف سٹوری جس کا نام ہے گوڈ بائے مسٹر زیاؤ یہ کہانی مسٹر زیاؤ اور ووین کی ہوتی ہے جہاں زیاؤ ووین سے اپنی سسٹر کی ڈت کا بدلہ لے رہا تھا چاہے اس میں بیچاری ووین کی کوئی بھی غلطی نہیں ہوتی مگر وہ اسے کس طرح سے ٹورچر کرتا ہے یہ جاننے کے لیے ہم بڑھتے ہیں اس سریس کے فرسٹ اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کی شروعات میں ہم مسٹر زیاؤ کو دیکھتے ہیں جو ووین سے کہہ رہا تھا کہ اگر تم اپنے کپڑے اتار دو اور نیکٹ ہو کر یہاں سے جاؤ تو پھر میں تمہیں جانے دے دوں گا اگر تو ووین کی جانے سے بچ سکتی تھی تو وہ بلکل ایسا ہی کرتی ہے جیسا زیاؤ نے اسے کرنے کے لیے کہا پھر نیکٹ ہونے کے بعد وہ وہاں سے جاتے ہوئے کہنے لگی کہ اب میں فری ہوں پر زیاؤ اسے اتنی آسانی سے جانے دینے والا کہاں تھا وہ اسے پگڑتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسے کیسے تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تمہیں تمہارے گناہ کی سزا دیے بغیر ہی جانے دوں گا فلیش بیک کے سین سے ہمیں دکھایا گیا جہاں ووین ایک غریب فیملی سے ہوتی ہے اور اس کے پیرنٹس اسے ٹورچر کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ایک تو تم نے اتنا بڑا جرم کر کے اور جیل میں اتنا ٹائم گزار کے ہماری ناک کٹوا دی اب خبردار تم نے یہاں سے باغنے کے بارے میں سوچا تو دوسری طرف سے اسے کچھ لوگ لینے کے لیے آتے ہیں جو کہہ رہے تھے کہ ہمارے ماسٹر نے تمہیں خرید لیا اس لیے جب تک تمہارے ڈیڈ یہ سارے پیسے ان کو واپس نہیں کر دیتے تب تک تم ہمارے ماسٹر کے پاس رہنے والی ہو ووین کے لیے یہ کافی دکھی بات تھی کہ میں بے گناہ ہوں اور میرے پیرنٹس بھی میری بات کا یقین نہیں کر رہے وہ ظالم یونگ ماسٹر کوئی اور نہیں بلکہ مسٹر زیاؤ ہوتا ہے جو یہاں پر ووین کو ٹورچر کرتے ہوئے اسے اپنی سسٹر لیلی کی پکچر دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ کچھ یاد آیا تمہیں اسے دیکھ کر ووین اسے اپنی جان کی بھیک مانگتے ہوئے کہتی ہے کہ پلیز مجھے جانے دو لیکن وہ بولا کہ ایسے کیسے اس پکچر کو غور سے دیکھو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم ایک مرڈر ہو آج کے بعد تمہارا روم یہی ہے تم یہی پر قید ہو کر رہو گی جب تک تمہاری سانسیں نہ نکل جائے اس بات کی تو تم شکر مناؤ کہ مجھے عورتوں پر ہاتھ اٹھانا نہیں پسند ورنہ اب تک تو میں تمہیں کہی بار مار چکا ہوتا یہ کہنے کے بعد مسٹر زیاو وہاں سے چلا جاتا ہے اور ووین سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ بلا وجہ کا عذاب مجھ پر کب ختم ہوگا نیک سین میں وہ مسٹر زیاو کے کہنے پر کافی اچھے سے تیار ہو گئی تھی اور وہ ڈرتے ڈرتے اسے پوچھتی ہے کہ کیا میں ٹھیک لگ رہی ہوں وہ بولا کہ اگر سچ کہوں تو یہ ڈریس پیاری ہے پر اسے کہیں زیادہ پیاری تم ہو کاش کہ یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا پھر غصے میں اس کا ہیئر بینڈ اتارتا ہے اور ہمیں فلیش بیک سے پانچ سال پہلے کا سین دکایا گیا جہاں ووین ایک بار ڈرنگ ہو کر الیویٹر میں آ رہی تھی تو زیاو نے بھی اسے دیکھ لیا تب اسے ووین کافی زیادہ کیوٹ لگی ہوتی ہے ایون کہ اسے ووین سے پہلی نظر میں ہی پیار ہو گیا تھا نیک سین میں مسٹر زیاو ووین کو زبردستی اپنے ساتھ ایک پارٹی میں لے آتا ہے جہاں ہمیں ایک نئے کریکٹر جی رین کو دکھایا گیا ووین کو دیکھ کر وہ اس کا نام لیتے ہوئے کھڑا ہو گیا زیاو بولا کہ ارے واہ تم دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے ہی جانتے ہو پھر وہ مائک کے آگیا کر بتاتا ہے کہ یہ لڑکا جی رین جو تم لوگوں کے سامنے اتنا رسپیکٹیبل بن کر پھرتا ہے جب میری سسٹر لیلی کی ڈید ہوئی تو اس وقت وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی اور یہ عورت جو آج اتنی مظلوم نظر آ رہی ہے اس نے بھی لیلی کو مارنے میں جی رین کی مدد کی جی رین اسے کہتا ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے تمہیں ایسا کوئی بھی حق نہیں بنتا کہ تم میری یا پھر ووین کی سب کے سامنے انسلٹ کرو زیاو کو اس بات سے غصہ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں اس لڑکی کی انسلٹ سے کچھ زیادہ ہی فرق پڑنے لگا پھر وہ سب کے سامنے ووین کو کس کرتا ہے صرف یہی نہیں بلکہ اس کے بعد وہ ووین کو جی رین کی طرف دکھیل دیتا ہے کہ یہ لو اگر تم چاہو تو تم بھی اس کی انسلٹ کر سکتے ہو ووین اس کی باتوں سے ہٹ ہو کر باہر بھاگ گئی جبکہ جی رین اسے منع کر رہا تھا کہ جو تم کر رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ادھر باہر ووین ایک انکل کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے چونکہ پہلے سے ہی ڈرنگ تھا اور ووین کو دیکھ کر تو وہ کہنے لگا کہ تم اتنی پیاری لڑکی یہاں پر اکیلے کہاں جا رہی ہو اسے اکیلے دیکھ کر اس کے ساتھ بدتمیز ہی کرنے لگا کہ تمہیں جتنے پیسے چاہیے میں دیتا ہوں پر تم میرے ساتھ چلو اس بات پر ووین نے اسے تھپڑ مار دیا اور وہ غصہ ہو جاتا ہے کہ تمہاری اتنی حمد کہ تم نے مجھے تھپڑ مارا اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں تو وہ ووین کے ساتھ زبردستی کرنے لگتا ہے اسی دوران مسٹر زیاو نے آ کر اسے کک مارتے ہوئے دور پھینک دیا ووین کو اپنی جیکٹ پہناتے ہوئے انکل سے کہتا ہے کہ تمہیں بہت شوق ہے نا دوسروں کے ساتھ زبردستی کرنے کا لے جاؤ اسے اور اچھی طرح سے سبق سکھاؤ جبکہ وہ انکل اسے مافیا مانگتا رہا کہ مسٹر زیاو مجھے بلکل بھی نہیں پتا تھا کہ یہ لڑکی تمہاری ہے ادھر جیرن ووین کے پاس آنے ہی والا تھا لیکن زیاو نے اسے بھی دور کر دیا یہ کہہ کر کہ میں نے اس سے کافی بڑی رقم دے کر خریدا ہے اگر اب بھی تم نے اس کے پاس آنا یا اس کا پیچھا کرنا نہیں چھوڑا تو پھر جو تمہارا حشر ہوگا اس کے لیے میں ذمہ دار نہیں ہوں گا نیکس سین میں ووین رو رہی ہوتی ہے تو زیاو کہنے لگا کہ اب تم رو کیوں رہی ہو آج تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اور تم جس مقام پہ بھی ہو یہ سب تم اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہی تو ہو ووین اسے کہتی ہے کہ تم مجھے ٹوچر ہی کرنا چاہتے ہو نا تو پھر ایک بار ہی کیوں نہیں کر لیتے میں تمہارے سامنے کھڑی ہوں ایسے بار پر مجھے ان غلطیوں کی سزا دینا جو میں نے کی ہی نہیں ان سب کا کیا مطلب خیر زیاو تو نہ اسے مارنا چاہتا ہے اور نہ ہی اسے زندہ انسان کی طرح جینے دے رہا تھا اگلی صبح ہم ووین کو گھر میں نوکروں کی طرح کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں دوسری طرف تینا اس کی طرف بڑھ رہی تھی اور اسے کل رات والے سکینڈل کے بارے میں بھی پتہ لگ چکا تھا وہ غصے میں ووین سے کہتی ہے کہ کتنی بے شرم لڑکی ہو تم تمہاری وجہ سے زیاو کی سسٹر کی موت ہوئی اور آج بھی تم اس کے گھر میں کھڑی ہو پھر وہ زبردستی اسے زیاو کے گھر سے نکالنا چاہ رہی تھی اسے تھپڑ مارنے کی بھی کوشش کرتی ہے لیکن اینڈ ٹائم پر زیاو نے آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا وہ کہتا ہے کہ اسے صرف میں ہی ہڑ کر سکتا ہوں میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تینا بولی پر میں تمہاری فیون سے ہوں اس نے تمہاری سسٹر کو قتل کیا اور وہ ابھی بھی تمہارے گھر میں رہ رہی ہے میں اسے یہاں پر رہنے نہیں دوں گی لیکن زیاو نے اسے یہ بات اچھے سے سمجھا دی کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کہ صرف میں تے کروں گا اس کے علاوہ اور کوئی بھی اس میں دخل اندازی نہیں کرے گا تینا اس بات پر غصہ ہو کر وہاں سے جانے لگی لیکن وہ ووین سے کہتی ہے کہ دیکھنا تم میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں اس کے جانے کے بعد ووین زیاو سے پوچھتی ہے کہ میرے پیرنٹس نے تم سے کتنے پیسے لے رکے ہیں وہ بولا کہ جو تم چاہ کر بھی کبھی پید نہیں کر سکتی اس لیے بہتر ہوگا کہ یہ کپڑا اٹھاؤ اور صفائی پر دھیان دو نیک سین میں ووین نے ایک جگہ پر جوب کے لیے اپلائے کیا تھا پر وہ اسے بیزت کر کے باہر نکال دیتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو جوب نہیں دیتے جن کا کرمینل ریکارڈ ہو وہاں سے واپس آتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ تینا اسے نوٹس کر رہی تھی اور ایک لڑکا یہاں پر اسے زبردستی اٹھا کر اپنے ساتھ لے جانے لگا ووین اسے خود کو نیچے اتارنے کے لیے کہتی ہے جبکہ وہ لڑکا لوگوں کے سامنے ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا کہ پلیس مجھے چھوڑ کر مت جاؤ ہمارے دو بچے ہیں تمہارے جانے کے بعد ہمارا کیا ہوگا جس پر وہاں کھڑے لوگ آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ لڑکی کتنی ظالم ہے کسی اور کی خاطر یہ اپنے ہزبنڈ اور اپنے بچوں تک کو چھوڑنے پر تل گئی اچھی بات یہ تھی کہ اینڈ ٹائم پر وہاں جیرن آ گیا جو اس لڑکے کو مارنے پیٹنے کے بعد وہاں سے بھگا دیتا ہے اس طرح ٹینہ کی پلیننگ پر تو پانی پھر کیا پر خیر آگے بھی وہ ایسے موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے گی نیکس سین میں جب وہ ووین کو گھر تک لے آیا تھا تو وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں اندر نہیں جانا چاہیے ہو سکتا ہے کہ زیاو تمہیں دوبارہ سے ٹورچر کرے جس پر ووین بولی یہ سب کچھ تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا نا جب تم اپنی پریگننٹ گرر فرنڈ کو چھوڑ کر کسی اور لڑکی کے لیے فیلنگ سپال رہے تھے جیرن اسے معافی مانگتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے واقعی ہی تمہاری پرواہ ہے لیکن وہ اسے خود سے دور کرتے ہوئے بولی کہ اگر تم میری پرواہ کرتے ہو تو پھر مجھ سے دور رہو کیونکہ یہ بات مسٹر زیاو کو نہیں پسند زیاو بھی ٹیرس سے کھڑا یہ سارا سین دیکھ رہا تھا لیکن ایسا لگتا نہیں کہ اس سب سے اس کے دل کو تھندک پہنچی ہوگی کیونکہ نیکس سین میں وہ ووین پر شعور پکڑتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ بتاؤ مجھے اس لڑکے نے تمہیں کہاں کہاں پر ٹچ کیا اگر میں نے تمہیں تھوڑی دیر کے لیے باہر جانے کی اجازت دی تو تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم اسے بھی اپنے ساتھ لے کر آو ووین اسے کہتی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اس نے مجھے ٹچ نہیں کیا نہ ہی میں جان بھوچ کر اسے ملی تھی یہاں وہ سلپ ہو کر زیاو کی بازوں میں گر جاتی ہے جس نے اسے گرنے سے روک دیا تھا اور پھر فورس فولی اسے کس کرنے لگا نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیاو ووین کو ٹوچر کرنے کے لیے اسے بار بار کھانا سرف کرنے کے لیے کہتا ہے ٹینا بھی اس میں حصہ لینے سے باز نہیں آتی وہ جان بھوچ کر گلاس گراتے ہوئے بولی کہ سوری میرے ہاتھ سے سلپ ہو گیا پھر جب ووین کانچ کے ٹکڑے سمیٹنے کے لیے نیچے جھکتی ہے تو یہاں ٹینا نے اس کے ہاتھ پر اپنا پاؤں رکھ دیا جب زیاو بولا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو تو ٹینا کہنے لگی کہ یہ ایک سرونٹ ہی تو ہے اور اس میں کیا بڑی بات ہے اگر نوکرو کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے زیاو بھی غصے میں اس کا ہاتھ پیچھے دکلتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ میری سرونٹ ہے تمہاری نہیں اس لیے تم اپنی حد میں رہو اس بات پر ٹینا بھی غصہ ہو گئی وہ کہتی ہے کہ میں تمہاری فیونسے ہوں کوئی اور نہیں اپنے پاس سے لیلی کی پکچر دکھاتے ہوئے اسے کہتی ہے کہ کیا تم بول گئے ہو کہ اس لڑکی نے کس طرح بے رحمے سے تمہاری سسٹر کو مار ڈالا تھا اور اب تمہیں اس کے لیے برا فیل ہو رہا ہے زیاو کو بھی وہ پکچر دیکھ کر لیلی کی یاد آنے لگی تھی جب وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ پلیز بھائی مجھے اور میرے بچے کو بچا لو یہاں وہ ایک خونی شیر کی طرح وویون پر اٹیک کرنے لگتا ہے چیسے آج تو وہ وویون کو یہاں سے جانے نہیں دینے والا غصے میں اس سے پوچھتا ہے کہ مجھے سچ سچ بتاؤ تم نے لیلی کو کیوں مار ڈالا تھا کیا تمہیں اس پر رحم نہیں آیا وویون تو یہاں اس سے ایک لفظ بھی نہیں بتاتی مگر تھوڑی ہی دیر میں اس نے خود ہی اسے چھوڑ دیا بیکوز زیاوچ اتنا برا بننے کی ایکٹنگ کرتا ہے وہ اصل میں اتنا برا نہیں ٹینہ بولی کہ تم اپنی سسٹر کی مجرم کو بس اتنی سی ہی سزا دوگی جس کے بعد وہ دوبارہ سے غصے میں وویون کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا ٹینہ تو چاہتی ہی یہی تھی اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ ختم ہوا ہیلو دوستو تو بڑھتے ہیں اس سیریس کے سیکنڈ اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیاو اسے ایک سنسان سی جگہ پر لے آیا تھا فورس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس گاس کو اپنے ہاتھوں سے اکیڑو وویون بھی بلکل ویسا ہی کرنے لگی زیاو اسے اپنی سسٹر کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ جب وہ چھوٹی تھی تو اسے مٹی کے ساتھ کھیلنا بہت پسند تھا لیکن پھر جب وہ بیمار ہو گئی تو موم نے اسے مٹی کے ساتھ کھیلنے سے منع کر دیا ادھر وویون بولی کہ تم یہ سب کچھ مجھے کیوں بتا رہے ہو پلیز مجھے اس کے بارے میں بتانا بند کرو زیاو بھی اسے غصے میں پکڑتے ہوئے کہتا ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو جو میں نے تمہیں کرنے کے لئے کہا ہے تم وہی کرو وویون بولی کہ آخر تم مجھے کب تک ایسے ٹورچر کروگے تھکتے نہیں ہو تم کیا اس سے اور وہ بولا کہ جب تک تمہارے جسم میں سانسیں ہیں اور میں زندہ ہوں تب تک تو تم میرے ہاتھوں سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتی مزید وہ وویون کو غصے میں کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں جو تم نے جرم کیا ہے تمہیں ساری زندگی اس کی سزا ملتی رہے کیونکہ تمہاری لائف اب مجھ سے بلونگ کرتی ہے وویون اس کو چلاتے ہوئے خود کو چھوڑنے کے لئے کہہ رہی تھی کچھ ہی دیر میں زیاؤ بھی اسے چھوڑتے ہوئے کہنے لگا کہ ابھی کے ابھی میری نظروں سے دور ہو جاؤ اس سے پہلے کہ مجھے اس بات کا افسوس ہو کہ میں نے تمہیں جانے کیوں دیا وویون اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے جانے لگی تھی تب ہی جیرن بھی اسے ڈونٹے ڈونٹے یہاں تک پہنچایا تھا جو کہتا ہے کہ میں نے ساری باتیں سن لی میں جانتا ہوں کہ آخر کار زیاؤ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اب پلیس تم میرے ساتھ چلو یہاں وہ وویون کو کمفرٹ کرنے کے لئے اسے کس کرنے کی کوشش کرتا ہے جس پر وویون نے اسے تھپڑ مار کر خود سے دور رہنے کے لئے کہا جیرن بولا کہ زیاؤ تمہیں کس کر سکتا ہے اور میں نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے خود کو اسے بھیج دیا ہے تمہیں شاید اس بات کا اندازہ نہیں کہ میں نے اپنی لائف میں کتنا کچھ گوا دیا ہے صرف اور صرف تمہیں پانے کے لئے وویون بولی کہ یہ صرف تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو اصل میں میں تمہاری زید بن چکی تھی جو کہنے کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی نیک سین میں ہم جیرن کو ڈرنک کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ساتھ ہی ساتھ وہ پاسٹ کی میموریز کو یاد کر رہا تھا اور ہمیں بھی فلیش بیک کا سین دکھایا گیا جہاں وہ وویون سے کہہ رہا تھا کہ پلیز تم میری لائف سے مت جاؤ میں تمہیں بہت میس کرتا ہوں اور وہ اسے خود سے دور رہنے کا کہہ کر بولی کہ ایک اور لڑکی تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ تمہاری غلطی تھی جیرن اسے کہتا ہے کہ میں اس لڑکی سے پیار نہیں کرتا ہماری بیچ میں جو کچھ بھی ہوا وہ صرف اس نے مجھے ٹرک کیا لیکن وویون اسے سختی سے اپنے پاس آنے سے منع کر دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ تمہیں اس لڑکی کی رسپونسیبلٹی اٹھانی ہوگی اس کے بعد وویون کافی زیادہ ڈرنگ ہوتی ہے جہاں الیویٹر میں اس کا سامنا زیاو سے ہوا اور یہ پہلی ہی نظر میں اس کا کرش بن چکی تھی اس کے بعد جیرن وویون کو اپنے ساتھ ایک روم میں لے آیا تھا کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اگر میں اور وویون ایک ساتھ ایک رات سپینٹ کر دے تو وہ کبھی بھی مجھ سے دور نہیں جائے گی وہ بھی ایسی پلاننگ کر ہی رہا تھا کہ تبھی اس سے زیاو کی کال آئی جو اسے کہتا ہے کہ اگلے دس منٹ میں آفیس پہنچو مجھے تم سے کچھ ضروری کام ہے تو جیرن پہلے زیاو سے ملنے کے لیے جاتا ہے لیکن تبھی اس نے دیکھا کہ لیلی بھی اسی روم میں انٹر ہو گئی جسے کسی نے میسج کر کے بتا دیا تھا کہ جیرن اور وویون دونوں ہی ایک روم میں ہے تو وہ غصے میں آ کر وویون کے فیس پر تکیہ رکھ دیتی ہے بکوز آج وہ واقعی ہی اسے جان سے مار دینا چاہتی تھی یہ دیکھ کر جیرن اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے کرتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہی ہو وہ مر جائے گی ادھر وویون بھی جو کہ ڈرنگ تھی خود کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے لیلی کو دھکا دے دیتی ہے جو اسے کچھ زیادہ ہی زوروں کا لگ گیا تھا ادھر وویون کو تو کچھ خبر نہیں ہوتی کہ اس نے کیا کیا اور کیسے کیا اسی وجہ سے اسے کئی سال جیل میں گزارنے پڑے اور آج بھی اسے اسی غلطی کی سزا مل رہی ہے پریزنٹ میں جیرن اپنی موم کے پاس آ گیا تھا جو اسے دیکھ کر پوچھتی ہے کہ تم نے آج اتنی ڈرنگ کیوں کر لی وہ بولا کہ یہ آپ پوچھ رہی ہو مجھ سے کہ میں نے ڈرنگ کیوں کی اب وہی ہونا جو میرے ڈیڈ کو چھوڑ کر چلی گئی تھی وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ غریب تھے اور آج جب آپ کا کوئی سہارا نہیں رہا تو آپ نے مجھے ڈونڈ لیا تاکہ میں آپ کے سارے میڈیکل بلز پہ کروں پہلے تو آپ نے کبھی مجھے پہچانا تک نہیں ہمیشہ یہ سب کچھ پورا میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے آخر میں پیدا ہی کیوں ہوا تھا جیرن کی باتیں اس کی موم کو بھی کافی زیادہ ہٹ کر دیتی ہے تو انہوں نے کانچ کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا تھا جبکہ جیرن تو ادھر ڈرنک حالت میں سو چکا پر جب اگلی صبح اس کی آنکھ کھلتی ہے اور اس نے اپنی موم کی طرف دیکھا تو انہوں نے اپنی نس کاٹ لی تھی اور اب تک تو وہ اس دنیا سے بھی جا چکی ہے اب اسے افسوس تو کافی زیادہ ہوا مگر اب ہو بھی کیا سکتا ہے نیکسین میں زیاؤ جیرن سے کہتا ہے کہ تمہاری مدر کی وجہ سے جو تم پر کیسز بنے میں تمہارے لیے اسے سولف کرنے کو تیار ہوں تو وہ بولا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ویسے بھی میں تمہارے پاس سے جوب چھوڑ کر جا رہا ہوں زیاؤ بولا کہ ہاں ہاں اب تو تم جانا ہی چاہوگے آخر تمہارے پاس کوئی فیملی جو نہیں رہی سپورٹ کرنے کے لیے وہ بولا کہ اب تم حد سے بڑھ رہے ہو تم امیر ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو تمہارے دل میں آئے گا تم وہ کہتے جاؤگے زیاؤ بولا کہ تم نے امیر ہونے کی وجہ سے ہی تم میری سسٹر کو اپروچ کیا تھا تاکہ تم اس کا یوس کر سکو جیرن بولا کہ وہ میری سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں نے تمہاری سسٹر کو اپروچ کیا زیاؤ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے تو جاؤ تم میں بھی دیکھتا ہوں کہ تمہیں کون ہائر کرتا ہے نیکسین میں جیرن نے کافی ساری کمپنیز میں اپلائے کر دیا تھا مگر کوئی بھی اسے اپنے پاس جوب نہیں دیتا کوئی اس کے کوالیفیکیشن کا بہانہ کر دیتا ہے تو کوئی اس کے ایکسپیڈینس کا کہ آپ ہماری کمپنی کے لیے فٹ نہیں یہ سب کچھ صرف مسٹر زیاؤ کے کہنے پر ہی کیا جا رہا تھا جس سے جیرن بھی کافی زیادہ مایوس ہو جاتا ہے دوسری طرف اسے وین نوکرو کی طرح بیٹھ کر کام کرتے ہوئے نظر آئی اور اوپر سے اس کی مدر بھی اسے باتیں سنا سنا کر ٹورچر کر رہی تھی صرف یہی نہیں بلکہ وہ لوگوں کے سامنے ہنگاما بناتے ہوئے کہتی ہے کہ کتنے مشکل سے میں نے اسے پالا پوسا صرف اس دن کے لیے کہ میں اسے جو کام کہوں تو یہ مجھے منع کر دے یہ والا دن دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی موم کی باتیں سن کر لوگ بھی وین کو برا بلا کہنے لگے کہ یہ کس طرح کی لڑکی ہے اس کو تو پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جانا چاہیے تھا یہ ساری باتیں سن کر جیرن اس کے پاس آ جاتا ہے جو وین سے کہنے لگا کہ اپنی موم کی بات مت ماننا وہ صرف تمہارے خلاف پلینن کر رہی ہے موم بھی کچھ کم تو نہیں تھی وہ اسے بھی لوگوں کے سامنے ایکسپوس کرنے لگی کہ اسے تو دیکھو جس نے پہلے ایک لڑکی کو پریگنٹ کر دیا تھا اسے جان سے بھی مار ڈالا اور تو اور میری بیٹی کو بھی سیڈیوز کرتا رہا اور اب آ گیا ہے ہمارے بیچ کا ریلیشنشپ خراب کرنے وین جانتی تھی کہ موم ایسے تو نہیں رکنے والی اس لیے وہ کہتی ہے کہ پلیز موم بس کر دو میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وین کے پیرنٹس اسے ایک بار میں لے آئے تھے جہاں وہ کہنے لگی کہ موم آپ مجھے گھر تو نہیں لے کر جا رہی آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا نا وہ کہتے ہیں کہ جو تمہارا کریمینل ریکارڈ ہے اب تو ویسے بھی تم سے کوئی شادی نہیں کرنے والا تو اگر تم پیسہ کمانے کا ذریعہ بن جاؤ تو کیا یہ اچھی بات نہیں اس کے بعد وہ زبردستی وین کو کچھ لڑکوں کے حوالے کر دیتے ہیں یہ والا سین ادھر چوری چوپے جیرین بھی دیکھ رہا تھا کیونکہ اسے پہلے سے ہی اس بات کی خبر تھی کہ وین کے پیرنٹس کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے دوسری طرف مسٹر زیاو کو دکھایا گیا جس نے ٹینہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا مگر وہ اس میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوتا ایون کہ وہ اسے ایک نظر اٹھا کر دیکھتا تک نہیں ٹینہ کو یہ بات بری تو کافی لگتی ہے پر خیر زیاو امیر ہے اتنا ہی اس کے لیے کافی تھا یہاں وہ لڑکے وین کے پیرنٹس کو کافی سارے پیسے دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب تم لوگ یہاں سے جا سکتے ہو اور خبردار اگر تم لوگ نے ہماری ریپورٹ پولیس کو کی تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم ایسا بلکل بھی نہیں کرنے والے ویسے بھی ہم اس لڑکی سے تنگ آ چکے تھے کیا اس نے ہمیں پہلے کم بدنام کیا اس کے بعد وہ پیسے لے کر روم سے باہر چلے جاتے ہیں اور خوش ہو رہے تھے کہ آپ تو ہم بہت زیادہ امیر ہو جائیں گے جیرن نے بھی ان لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا فوروم کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے ویون کو بچانے کے لیے مگر گارڈ اسے اندر جانے نہیں دیتا لیکن ویون کو بچانا اس کے لیے ضروری ہے اس لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا نیکس سین میں میسٹر زیاو اور اس کی ہونے والی وائف کو دکھایا جاتا ہے جہاں زیاو کو جیرن کی کول آئی کول رسیف کر کے وہ پوچھنے لگا کہ کیا ہوا مجھ سے بھیک مانگنے والے ہو کیا جس پر جیرن بولا کہ تم میری چھوڑو پر پلیز ویون کی مدد کرو اس کی جان خطرے میں ہے ویون کا نام سنتے ہی زیاو فوراں وہاں سے جانے لگا لیکن ٹینا اسے روک دیتی ہے کہ کیا تم اب مجھے اس لڑکی کی خاطر ڈیچ کرنے والے ہو جیرن اسے ڈریس دیتے ہوئے بولا کہ تمہیں جو بھی اس میں سے پسند آئے وہ لے لو اور میری پرسنل لائف میں ٹانگیاڑ آنے کی کوشش مت کرو تم بھی بہت اچھے سے جانتی ہو کہ یہ شادی صرف بزنس ویڈنگ ہے اب یہ بات تو ٹینا کے لیے بلکل بھی برداشت کی نہیں ہوتی کہ وہ لڑکی پھر سے ہمارے بیچ میں آ جائے یہ میں ہونے نہیں دوں گی دوسری طرف ہم ان لڑکوں کو دیکھتے ہیں جو ویڈن کو بری طرح سے ٹوچر کر رہے تھے اسے زبردستی ڈرنک کرواتے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ ان لوگوں نے ویڈن کو بری طرح سے زخمی کر دیا تھا اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ یہاں پر اس کی جان بھی جا سکتی ہے کچھ ہی دیر میں زیاؤ بھی اس ہوتل پہنچایا تھا جہاں جیرن اسے روم تک لے کر جاتا ہے ان لڑکوں کو بھی گارڈ نے انفارم کر دیا کہ اس لڑکی کو لینے کے لیے ینگ ماسٹر زیاؤ آئے ہوئے ہیں تم لوگوں کو یہاں سے بھاگنا چاہیے لیکن ان کے بھاگنے سے پہلے ہی زیاؤ اس روم تک پہنچاتا ہے جس کا دروازہ جیرن نے لات مار کر اوپن کیا یہاں تو اس سے بھی ویڈن کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی اور زیاؤ فوراں اندر سے روم میں چلا گیا ویڈن کی یہ حالت دیکھ کر وہ غصے میں ابلنے لگا اور آج تو واقعی ہی یہ لڑکے یہاں سے صحیح سلامت نہیں جا پائیں گے پر ان کو سبق سکھانے سے پہلے وہ ویڈن کو اٹھاتے ہوئے جیرن کو دے دیتا ہے اسے کہتا ہے کہ تم اسے ہسپیٹل لے جاؤ میں کچھ ہی دیر میں آ جاؤں گا جیرن بھی اس کی بات مان کر بلکل ویسا ہی کرتا ہے اور ادھر زیاؤ نے ان لوگوں پر اٹیک کرنے کے لیے خود کو ریڈی کر لیا اسی کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ بھی ختم ہوا ہیلو دوستو تو بڑھتے ہیں اس سیریز کے تھرڈ اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیاؤ نے اس لڑکے کو مار مار کر بری طرح سے زخمی کر دیا تھا وہ کہتا ہے کہ ویان صرف میری ہے تمہاری حمد بھی کیسی ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی اسے اس طرح ٹورچر کرنے کی تو وہ لڑکا بولا کہ پلیز یانگ ماسٹر مجھے ماف کر دو مجھے بلکل بھی نہیں پتا تھا کہ تم اتنا غصہ ہو جاؤ گے میں نے اس دن پارٹی میں دیکھا تھا کہ آپ اس لڑکی سے نفرت کرتے ہو تو مجھے لگا کہ آپ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہاں تو زیاؤ کو خود پر بھی غصہ آنے لگا کہ میں نے اتنا کچھ کیسے کہہ دیا تھا اور وہ غصے میں اپنے ہاتھ کو ہٹ کر دیتا ہے نیکس سین میں زیاؤ بھی ویان کے پیچھے ہسپیٹل پہنچایا تھا جہاں اس کے آدمیوں نے آ کر بتایا کہ ویان کے پیرنس ہمارے جانے سے پہلے ہی وہاں سے بھاگ چکے تھے جیرن کا غصہ بھی ابھی تھنڈا نہیں ہوا وہ کہتا ہے کہ اتنی آسانی سے وہ ہمارے ہاتھوں سے نہیں نکلنے چاہیے پھر وہ غصے میں وہاں سے چلا گیا زیاؤ بھی ان لوگوں سے کہتا ہے کہ جب تک وہ لوگ مل نہیں جاتے تب تک تم لوگ بھی میرے پاس واپس مت آنا نیکس سین میں جیرن غصے میں تینہ کے پاس آتے ہوئے پوچھتا ہے کہ یہ سب کچھ تم نے کروایا نا ایک تم ہی ہو جو ویان کو جان سے مارنا چاہتی تھی تینہ تو انجان بن رہی تھی وہ کہتی ہے کہ مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا اور اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تو جاؤ تم پولیس کو بلا لو جیرن بولا کہ میں تمہیں بہت اچھے سے جانتا ہوں پر جان لوگے میں تمہیں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا جس کے بعد وہ جانے لگا یہاں تینہ اسے رکتے ہوئے کہتی ہے کیا اب تمہیں اتنی ہی مت آگئی کیا تم بول گئے ہو کہ وہ تم ہی تھے جس نے کوٹ میں اس بات کی گواہی دی تھی کہ ویان نے ہی لیلی کو مار ڈالا اب یہ سن کر تو جیرن بھی گبرا جاتا ہے اور ہمیں فلیش پیک سے پانچ سال پہلے کا سین دکایا گیا جہاں جیرن اسے کہتا ہے کہ تم نے یہ سب کچھ جان بوچ کر کیا نا تم جانتی تھی کہ لیلی پریگنٹ ہے پھر بھی تم نے اسے میسج کر کے اس روم میں بھیجا میں ابھی جا کر زیاؤ کو اس بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ تمہیں کیسے بکشتا ہے ٹینہ بولی کہ اگر میں نے لیلی کو تمہارے روم میں بیجا تو تم نے بھی تو اس کی جان نہیں بچائی جب ویان نے اسے دھکا دیا اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ زیاؤ تمہاری باتوں کو یقین کر لے گا فلحال اگر تم مجھ سے ہاتھ ملا لو تو زیادہ بہتر رہے گا یہ پیسے لو اور کوٹ میں اس بات کی گواہی دے دو کہ ویان نے ہی لیلی کو مار ڈالا جیرین کے پاس بھی پھر کوئی اور آپشن نہیں بچا تھا یہاں پریزنٹ میں ٹینہ اسے کہتی ہے کہ ہم دونوں آج بھی اسی ایک ہی کشنی میں سوار ہے جب تک تمہارے پاس پیسے نہ ہو تب تک تو تم بھی ویان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے اگر ہم دونوں ہاتھ ملا لے تو ہم دونوں ہی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے نیک سین میں ہم ویان کو دیکھتے ہیں جسے کافی ٹائم تک بے ہوش رہنے کے بعد اب فائنلی ہوش آ گیا تھا زیاؤ بھی اسے ہوش میں دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہوا جان بچانے کے لیے ویان نے اسے تھینکیو بولا اس کے فون پر کال آ رہی تھی جو زیاؤ نے اسی ریسیف کرنے کے لیے کہا یہاں اسے پتا چلا کہ اس کے پیرنٹس کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی جو سن کر ویان کو بہت زیادہ برا لگتا ہے وہ فوراں بیٹھ سے اتر کر اپنے پیرنٹس کے پاس جانا چاہ رہی تھی جبکہ زیاؤ سے کہتا ہے کہ تم ابھی بھی اپنے پیرنٹس کے لیے پریشان ہو رہی ہو بھاگتے بھاگتے وہ نیچے گر گئی تھی اسے بلکل بھی یقین نہیں آتا کہ میرے پیرنٹس ایسے اچانک اس دنیا سے چلے گئے زیاؤ سے رونے سے منع کر رہا تھا جس پر ویان اسے کہتی ہے کہ تم ہمیشہ مجھے سزا دینا چاہتے تھے نا آج مجھے ایک اور بڑی سزا بھی مل گئی جبکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا وہ کہتا ہے کہ آج سے میں تمہارا خیال رکھنے کے لیے تمہارے پاس ہوں پلیز مجھے معاف کر دو نیکسین دو دن بعد کا دکھایا گیا جہاں زیاؤ کا اسسٹنٹ اسے بتا رہا تھا کہ پچھلے دو دنوں سے ویان نے خود کو روم میں بند رکھا ہے وہ باہر تک نہیں آ رہی یہ سن کر زیاؤ فوراں اس کے گھر جانے لگا یہ کہتی ہوئے کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا نیکسین میں جب وہ ویان کے روم میں آتا ہے تو وہ کافی سیڈ ہو کر بیٹھی تھی اور زیاؤ کو دیکھ کر اس نے فوراں اسے حق کر دیا کہ پلیز مجھے معاف کر دو تم نے میری وجہ سے اپنی سسٹر کو کھو دیا جس پر زیاؤ بولا کہ سوری تمہیں نہیں بلکہ مجھے کرنی چاہیے میں ہی اسے پروٹیکٹ نہیں کر پایا اسے ایک ایسی انسان کے ہاتھوں میں دیا جو اسے پیار نہیں کرتا تھا صرف یہی نہیں میں نے تمہیں بھی اتنا ٹورچر کیا یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی میں نے جیسے تمہیں ٹورچر کیا مجھے اپنے آپ کو بھی ویسے ہی ٹورچر کرنا چاہیے تو وہیان اسے حق کرتے ہوئے کہتی ہے کہ نہیں پلیز نہیں میں نہیں چاہتی کہ تم خود کو ٹورچر کرو اگلی صبح وہیان جوب کے لئے اپلائے کر رہی تھی پر اب بھی اسے کوئی پوزیٹیو ریسپونس نہیں ملتا دوسری طرف تینہ بھی اسے سپائے کر رہی تھی تو وہ جیرن کو اشارہ کر کے اس کے پاس جانے کے لئے کہتی ہے تو جیرن اس کے پاس آتے ہوئے بولا کہ میں جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی ہو اور یہ بھی کہ تم جوب کے لئے اپلائے کر رہی تھی باقی سب اپنی جگہ لیکن پلیز تم اس جوب کے لئے اپلائے کر لو میں جانتا ہوں کہ تمہیں فائننشل سپورٹ کی ضرورت ہے اگلے سین میں وہیان نے وہ جوب جیرن کے کہنے پر جوائن کر لی تھی کیونکہ وہ کسی اور پر ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہتی پر یہ صرف تینہ اور جیرن کا ایک پلان ہوتا ہے بکوز تینہ وہاں پر آ کر منیجر سے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں یہ لڑکی مجھے سرف کرے وہیان کو بھی منیجر کی بات ماننی پڑی جب وہ ویڈنگ ڈریس اسے چیک کرواتی ہے تو اس میں نیڈل تھی منیجر اسے مارتے ہوئے بولی کہ تمہاری حمد کیسی ہوئی ہماری کلائنٹ کو ہرڈ کرنے کی ابھی کے بیس سے مافی مانگو جبکہ وہیان نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا اس لیے وہ کہتی ہے کہ میں مافی نہیں مانگوں گی بلکہ میں یہ جوب چھوڑنے کے لئے تیار ہوں تینہ نے ان لوگوں کو اسے روکنے کے لئے کہا اور اینڈ ٹائم پر یہاں جیرن بھی پہنچاتا ہے ویڈنگ پوچھنے لگی کہ آخر تم مجھ سے چاہتی کیا ہو جس پر ٹینہ بولی کہ تم گھٹنے ٹیک کر مجھ سے مافی مانگو اور اس کے بعد ہمیشہ کے لئے یہاں سے دفع ہو جاؤ ویڈنگ تو ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والی تھی جبکہ وہ لوگ اسے فورس کرنے لگے ٹینہ کہتی ہے کہ تمہاری اتنی حمد کیسے ہوئی کہ تم میرے سامنے زبان چلاو جیرن بھی اسے کہتا ہے کہ جیسے ٹینہ کہہ رہی ہے اگر تم ویسے ہی کر لو تو آئی پرومیس کہ یہ تمہیں بالکل بھی پریشان نہیں کرے گی تب ہی وہاں زیاو آ جاتا ہے جو کہنے لگا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر ویڈنگ کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے بھاگ جاتی ہے زیاو بولا کہ تم لوگوں کو تو میں بعد میں دیکھ لوں گا اور پھر ویڈنگ پیچھے جانے لگا یہاں باہر آ کر وہ ویڈنگ سے سب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ویڈنگ پر اوپر سے انٹ گرنے والی تھی جسے وقت رہتی ہی زیاو نے اسے بچا کر خود کو چھوٹ پہنچوا دی لیکن یہ کوئی اتفاقن بات نہیں تھی اصل میں یہ بھی ٹینہ کا ہی پلان تھا ویڈنگ کو مارنے کے لیے نیکس سین میں ویڈن زیاو کے پاس بیٹی ہوئے اسے کہتی ہے کہ تم نے میری جان کیوں بچائی جبکہ میری وجہ سے تمہاری سسٹر کی جان گئی ہم دونوں کی بیچ میں کبھی بھی کچھ نہیں ہو سکتا یہاں زیاو بھی ہوش میں آ کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا کہ اس سے تمہارا کیا مطلب ہے تم جانتی ہونا کہ میں تمہیں پیار کرتا ہوں نیکس سین میں ویڈن اپنا سامان باندھ رہی تھی پیکوز وہ اب اس کے ساتھ اس کے گھر میں نہیں رہ سکتی لیکن زیاو اس پر چلاتے ہوئے اس کا سارا سامان پھینک دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم کہی بھی نہیں جانے والی تم جانتی ہونا کہ میں تمہیں پیار کرتا ہوں ویڈن بولی پر میری وجہ سے تمہاری سسٹر کی جان گئی میں اس کے لیے خود کو معاف نہیں کر پا رہی پر زیاو اسے لیلی کے بارے میں بات کرنے سے منع کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں سننا چاہتا ساتھ ہی وہ اسے فورس فولی کس کرنے لگا نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں زیاو نے ویڈن سے شادی کر لی تھی اور وہ ایک اچھی وائف کی طرح اس کا خیال رکھتی ہے زیاو سے کہتا ہے کہ اگر تم سے شادی کرنے کے لیے مجھے لیلی نے ماف نہ کیا تو پھر ہم دونوں ہی ایک ساتھ جہنم میں چلے جائیں گے اور تب تک اسے مافیا مانگتے رہیں گے جب تک وہ ہمیں ماف نہ کر دے پر میں ہر حال میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اس کے بعد زیاو سے اپنے پاس آنے کے لیے کہتا ہے رومنٹک ہوتے ہوئے بولا کہ اب ہم دونوں کی شادی ہو چکی تم میسیز زیاو بن چکی ہو تو پھر مجھ سے دور رہنے کا کیا مطلب اب تو میرے قریب ہونے کا تمہارے پاس قانونی اختیار بھی ہے اس سے پہلے کہ یہاں اور کوئی رومنس ہو پا تھا وہاں ٹینہ آ جاتی ہے جو گارڈ کے روکنے پر بھی نہیں رکھی زیاو سے کہنے لگی کہ تم یہاں اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو جس پر زیاو نے کھڑے ہو کر اسے بتایا کہ یہ اب کوئی اور نہیں بلکہ میری وائف بن چکی ہے جس پر وہ غصہ ہوتے ہوئے بولی کہ تمہاری وائف مای فوٹ تم بول گئے ہو کیا کہ ہم دونوں کی انگیجمنٹ ہو چکی تھی اگر تم نے اسے ابھی کیا بھی ڈائی وورس نہیں دی تو تم جانتے ہو کہ تمہیں بزنس میں کتنا بڑا نقصان ہونے والا ہے زیاو بولا کہ مجھے اس بات سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میرے لیے بزنس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ میری وائف ہے ٹینہ یہ کہہ کر چلی گئی کہ ٹھیک ہے اب دیکھو تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے فوین کو بھی اس بات کی کافی زیادہ فکر ہونے لگی زیاو اسے پریشان ہونے سے منع کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو باقی چیزوں کی فکر تم مت کرو میں ہونا سب سنبھال لوں گا نیکس سین کئی دینوں کے بعد کا دکھایا گیا جہاں زیاو کافی زیادہ تھکا ہوا تھا تو فوین اسے کہتی ہے کہ آپ کافی زیادہ بزی رہنے لگے ہو کیا یہ سب کچھ ٹینہ کی وجہ سے ہوا جس پر وہ کہتا ہے کہ بس کام کافی زیادہ بڑھ گیا اور ٹینہ کی تم فکر نہیں کرو میں ہونا اسے اچھے سے دیکھ لوں گا نیکس سین میں ووین کو پتا چلا کہ وہ پریگنٹ ہو چکی ہے پر اس نے ابھی تک زیاو کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تب ہی ووین کو زیاو کے فون سے اس کی موم کا میسج دیکھا جو کہتی ہے کہ ہمیں بروڈ میں ہے تو تم نے اس لڑکی سے شادی کر لی جس نے تمہاری سسٹر کو مار ڈالا تمہارے ڈیڈ اس بات سے کافی زیادہ غصے میں ہیں ہمارے آنے سے پہلے پہلے اس لڑکی کو گھر سے باہر نکالو اگلے سین میں وہ ٹینہ کے پاس جا کر اپنی پریگننسی کے بارے میں بتاتی ہے جس پر وہ تو اس کا مزاق اڑانے لگی پر وہ یعن ابھی بھی اس کے سامنے بھیک مانگتی رہی کہ جب تک میں یہاں پر ہوں اس کے پیرنٹس بھی اسے معاف نہیں کرنے والے اس کا بزنس بھی ڈوب رہا ہے پلیز اسے تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے تم اس کی ہیلپ کر دو ٹینہ بولی کہ اگر تم واقعی ہی بیک مانگ رہی ہو پھر تو تمہیں گھٹنے ٹیک کر مانگنا چاہیے وہ یعن بھی ویسے ویسے ہی کرتی رہی چیسے ٹینہ اسے کرنے کے لیے کہتی ہے آخر کار وہ بولی کہ ٹھیک ہے میں زیاو کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں پر اس کے لیے میری ایک شرط ہے اس نے جیرن کو اندر بلاتے ہوئے کہا کہ تمہیں آج کے آج زیاو سے ڈائیورس لینی ہوگی اور اسے شادی کرنی ہوگی نیک سین میں زیاو ڈائیورس کے پیپرز دیکھ کر اس پر غصہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ سب کیا ہے ویان بولی کہ میں نے اس پر سائن کر دیے ہیں تم بھی اس پر سائن کر دو کیونکہ میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی زیاو کو تو جیسے یہ سب کچھ مزاگ تھا لگ رہا تھا وہ کہتا ہے کہ نہ تم کہی جا رہی ہو اور نہ میں تمہیں کئی جانے دینے والا ہوں یہاں ویان بھی اس پر غصہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میرے ساتھ رہ کرنا تو تمہیں تمہارے پیرنٹس ماف کرنے والے ہیں اور بزنس تو ویسے بھی تمہارا ڈوب رہا ہے سچ بتاؤں نا تو میں نے کبھی بھی تم سے پیار نہیں کیا بس تم امیر تھے اس لیے میں نے بھی تمہارے ساتھ رہنا چاہا اور اب جب تم امیر ہی نہیں رہو گے تو تمہارا حکم مجھ پر نہیں چلنے والا زیاو تو غصے میں اس کا سارا کا سارا سمانی در ادھر پھینک دیتا ہے کہتا ہے کہ تم چاہے جو مرضی کہلو میں تمہیں جانے نہیں دوں گا ویان بھی جانی کی زید پر اڑی تھی کہ میں جا کر رہوں گی اسی کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ بھی ختم ہوا